جی بالکل جس طرح آپ نے کہا ہے کہ کسی قسم کی تفریق نہ ہو کیونکہ اوورسیز پاکستانی صرف ایک پاکستان کے جھنڈے کے نیچے ہیں وہ صرف پاکستان کی شنافت کے والے سے آپ نے بہت خوبصورت بات کی ہے کہ تمام جماعتیں چاہے وہ اپوزیشن کی ہیں یا چاہے وہ آپ کے اتحاتی ہیں یا رولنگ پارٹی ہیں تمام لوگوں کو اہمیت بنی چاہیے لیکن قدرستہ دنوں آپ نے دیکھا کہ سپین کے اندر چیئرمن اور کوارڈینیٹر ایڈوائزر تانیات کیا گیا اور جس کے بعد آپ کے پیج پر جو اوپی سی کا پیج ایفیشن اس پر اس کی تردید کی گئی تو وہ آپ کے نوٹس کے بغیر ہی یہ سارا عمل ترکیب دے دیا گیا تھا اس کی میں تھوڑی بضاحت کر دوں جی امتیاز صاحب بہت ہی اچھے ورکر ہیں بہت ہی ازدار ماملی سے متعلق کرتے ہیں متبر شخص کاروباری شخص ہیں اصل میں جو نوٹس کے ششن ہوتا ہے وہ ادارے نکلنا ہوتا ہے تو شاید جو مس کمیونکیشن یا مس انڈرسٹیننگ تھی ان کی نومینیشن ان کی پارٹی کی طرف سے ادارے کو محصول ہوئی تھی تو وہ میں نے کنفرم کی تھی کہ آپ کے جو پارٹی ہے انہوں نے آپ کی نومینیشن بھی بھیجی ہیں سپین کے لیے تو جب بھی ہماری جو کمیٹی یہ چیزیں فائنلائز کرے گی تو آپ کی نومینیشن ان میں رکھی جائے گی اور انشاءاللہ وہ آبیسلی جب نوٹیفکیشن ہوتا ہے تو وہ ماری ویب سائٹ پر آ جائے گا تو وہ کیونکہ ان کی پارٹی نے نومینیٹ کیا تھا تو شاید ان وہ مس انڈرسٹیننگ ہوگی ایک تو یہ اوورسیز پاکستانی جو اڈوائزری کانسل ہے اس میں کوئی بھی چیرمن یا کوارڈینیٹر نہیں ہوتا یہ میمبرز ہوتے ہیں سب کی ایکولی ان کی سب کی جو ہے حیثیت ہوتی ہے اس میں ایک میمبر ہو یا دس ہو تو سارے میمبرز ہوتے ہیں اور ان کی پزیشن ایکول ہوتی ہے اور دوسرا بھی ہم نے سپین کا نوٹیفکیشن نہیں کیا تو اس لیے کیونکہ ہماری جو اپنے پارٹی کے لوگ ہیں ان کے بہت ساری کولز آری تھیں جو پرائزیڈنٹ ہیں پاکستان تحریک انصاف کے ان کی طرف سے بھی ان کا بھی ان کے بھی تحافظات تھے کہ ہمیں کانفیڈنس میں نہیں لیا گیا تو آپ نے یہ نوٹیفکیشن کیسے کیا ہے تو میں نے پھر وضاحت دینے کے لیے وہ ویب سائٹ پر لگا دیا تھا جو نوٹیفکیشن ہم نے کیا بھی کوئی نہیں تھا وہ کافلیک کی نومینیشنز ہیں ہماری سارا آنکھوں پر افکورس ہمیں ملک کے کافلیک سے اس میں لوگوں کو شامل تو ضرور کرنا ہے تو اگر ان کی پارٹی نے نومینیشنز دی ہیں تو وہ ضرور شامل ہوں گے